ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو دوستو آج آپ کو میں ایک ایسی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے چونکہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ پسند کی جائے گی خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ہم مسلسل اپنی ویڈیو پیش کر رہے ہیں آپ ہمارے چینل پر دوسری ویڈیوز بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو آج ہم بتائیں گے کہ اس ویڈیو کے اندر کے رات کو اگر کوئی خواب میں ابابیل پرندہ دیکھیں انٹرنیٹ پر جا کر کہ آپ ابابیل کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں کہ ابابیل پرندہ کیسا ہوتا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی چند تصاویر آپ کے سامنے پیش کر دیں بارحال انٹرنیٹ پر بھی آپ جا سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابابیل پرندے کی تصویر کیسی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے بارحال سب سے پہلے ہم تعبیر بتانے سے پہلے اگر کوئی رات میں خواب میں ابابیل دیکھے یا کوئی ابابیل کی بات اس کے سامنے آئے تو اس کے آپ یہ دیکھئے گا کہ الگ الگ حالتوں میں اس کی تعبیر کیا ہے لیکن آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیر کر دیجئے اور یہ آپ کے لئے بہترین اور مفید بات ثابت ہوگی کیونکہ کوئی بھی اگر کوئی ویڈیو آپ کے حضرات کے سامنے اگر ہم اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے کرے گی دوستو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب کہ رات میں اگر کوئی شخص خواب میں ابابیل دیکھے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں اور اس کو کیا بینیفٹ اس سے ہوتا ہے یا کیا اس کا کیا مقصد ہوتا ہے دیکھے گا دوستو ابابیل جو ہے یہ ایک پرندہ ہوتا ہے اور جب کوئی اسے خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی علامات جو ہے وہ اچھی مانی جاتی ہے اور اس کے بارے میں جو معبرین ہیں یعنی جو خواب کی صحیح تعبیر بتانے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کی جو تعبیر لکھی ہے وہ اب کتابوں میں وہ یہی لکھی ہے کہ ابابیل پرندہ کو اگر انسان خواب میں دیکھے تو سمجھو یہ اس کے دولت کی علامت ہے اور تفصیل سے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس ابابیل ہے یا کسی نے اس کو دی ہے تو دلیل ہے کہ جس سے جدہ تھا اس سے پھر بھی پھر محبت حاصل کرے گا اور اس کے دل میں ایک مقام پیدا کرے گا اگر دیکھے کہ ابابیل کو مارا ہے یا ہاتھ سے گرایا ہے تو دلیل ہے کہ جس سے محبت رکھتا ہے اس سے اب الگ ہو جائے گا حضرت ابراہیم کرمانی نے فرمایا کہ ابابیل کا خواب میں دیکھنا مالدار اور باخر باخرد شخص ہونا ہے اگر ابابیل مادہ کو دیکھے تو عورت خرد مند یعنی تونگر ہے اور اگر دیکھے کہ ابابیل اس سے اڑ گیا ہے یا اس کے پاس سے چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو اس کے مرز کہ مرز سے دولت جدا ہوگی لیکن اور اگر دیکھے کہ ابابیل اس کے ہاتھ میں مر گیا ہے دلیل ہے کہ اس کا اگر دیکھے کہ ابابیل اس کے ہاتھ میں مر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کوئی کسی دوست کو غم پہنچے گا حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے ابابیل کو پکڑا ہے تو اس کی عمر کی دلیل ہے کہ وہ غم سے نجات پائے گا خوف اور دہشت سے امن میں ہو جائے گا اس طرح کی یہ تفاصیل ہے لیکن عرم میں جو سب سے بہترین مجھے لگی ہے وہ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علی کی ہے کہ جنہوں نے بتایا کہ ابابیل کو خواب میں دیکھنا مالدار اور باخرد شخص ہونا ہے اگر ابابیل مادہ کو دیکھے تو عورت خرد منتونگر ہے تو بارہار یہ بہت ہی ایک معتبر ہم نے تعبیر آپ حضرت کے سامنے پیش کی ہے اگر اس خواب سے متعلق ہے کسی بھی خواب سے متعلق اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہم سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر کے بتا سکتے ہیں اور سامین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مختلف چیزوں پر ہم اپنا وظائف اور وظیفے اور بہت سارے مسائل کے بارے میں ہم ذکر کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمارے چینل پر جا کر ساری ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں کسی موضوع پر اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو ہم اس موضوع پر بھی بنا دیں گے وہ ویڈیو یا کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور جب آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو یہ ایک کار خیر کا ذریعہ ہوگا دوسرے لوگوں تک بھی آپ اس کو پہنچائیے اور اس چینل کو اور ابھی میں دروش شریف سے متعلق یا دروش شریف سے مسائل کے حل کے بارے میں بھی میں ویڈیوز اپلوٹ کروں گا چینل کو برابر وزیٹ کروں گا